اسلام علیکم ورحمت اللہ اورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک اور اچھی حبر ہے کے پی کے سے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے اور میں نے ڈیٹیل کے سب پریکٹیکلی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ جتنے بھی اورسیز پاکستانی ہیں جو پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں وہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے رینیو کر سکتے ہیں اگر ان کا پاکستان کا بنا ہوا ہے پنجاب کا بنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے یہ رینیو کی سروس کافی دن پہلے سے سٹارٹ ہو چکی ہے تقیباً کچھ مہینے ہو گئے ہیں اورسیز کے لیے کہ وہ رینیو کر سکتے ہیں اور سب سے مزے کی چیز کہ لڑنگ ڈرائیونگ لائسنس پہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے بنا سکتے ہیں جس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے بیٹھ کے لڑنگ ڈرائیونگ لائسنس بنوا لیا جاتا ہے پھر پاکستان آتے ہیں تو یہاں پہ آکے بے شک اگلے دن جا کے ٹیسٹ دے کے اپنا ریگولار لائسنس لے لیں کیونکہ اس کے چالیس دن وہاں پہ ہی گزر چکی ہوتے ہیں اس پہ میں ڈیٹیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ ہم سے رابطہ کروا کے بھی یہ لرننگ وغیرہ اپلائی کروانا چاہتے ہیں اب میں وٹسپ نمبر دے دیتا ہوں اچھا جی اب کے پی کے لیے جو ہے وہ بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ کے پی کے لیے بھی وہاں کے جن لوگوں کے ڈرائیمگ لائسنس ہے پہلے اعلان یہ ہوا تھا کہ وہ امبیسی جائیں گے ڈاکومنٹ لے کے وہاں سے وہ اپنے ڈرائیمگ لائسنس رینیو کروالیں گے لیکن اب اس کو بھی امبیسی بھی زیادی سی بات ہے ہزار ہزار چودہ چودہ سو کلومیٹر دور ہوتی ہے جو اوورسیز ہیں ایک سیٹی سے دوسرے سیٹی میں جانے کے لیے بھی امبیسی بہت دور ہے ہر سیٹی میں تو ہوتی نہیں ہے تو اب اوورسیز کے لیے یہ اچھی حبر ہے کہ کے پی کے حکومت نے بھی اعلان کر دیا ہے اور کچھ ہی دنوں کے اندر اندر کیونکہ سمری وغیرہ اس کے مکمل ریڈی ہو چکی ہے کچھ ہی دنوں کے اندر اندر چل ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے آپ کے لیے جو کے پی کے والے ہیں ان کے لیے بھی ڈرائیمگ لائسنس آن لین ہی رینیو کی سروس سٹارٹ کر دی جائے گی پنجاب والوں کے لیے یہ آر ایڈی سٹارٹ ہو چکا ہے کے پی کے والوں کے لیے ہونے والا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی صوبے جو ہیں وہ بھی ضرور اس پہ کام کریں گے کیونکہ جیسے کہتے ہیں ہربوزہ ہربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک صوبہ دوسرے صوبے کو دیکھ کے انشاءاللہ یہ سب کی جتنے بھی ایورسیز ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ سال ہو جائے گا اور ان کا یہ ایشیو بلکل مزید نہیں رہے گا ہمارا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ ایک سپائر ہے پاکستان جائیں گے پھر لمبی لائنوں میں لگنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ تو آپ آن لائن ہی وہ ہاتھ سے بیٹھ کے ہی آسانی کے ساتھ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور پھر پاکستان میں وہ آپ کو ڈلیور کر دیا جائے گا اور آپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں شکریہ